ہم عاشق رسول ہیں جی ہم عاشق رسول ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں ہم مسلمان ہیں جی ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں لیکن آپ خود ذرا سوچئے اگر آپ خاتون ہیں تو آپ کے لئے رشتہ ہے یا آپ کی بیٹی کا رشتہ ہے یا آپ کی بہن کا رشتہ ہے کسی ایسے لڑکے کا جو بہت نیک ہے بہت نیک ہے اتنا نیک ہے اتنا نیک ہے لوگ گواہی دیتے ہیں کہ یہ نیک آدمی دشمن بھی جو ہے نا وہ بھی کہتے ہیں باقی باتیں اپنے جگہ پہ بندہ پڑھا نیک ہے ہمارا اس اختلاف اپنے جگہ لیکن بندہ بہت اچھا ہے کیریکٹر کے بہت اچھا ہے ہر بندہ اس کی گواہی دیتا ہوں کہ کردار اس کا بہت اچھا ہے بہت ہی ماشاءاللہ دیندار آدمی ہے دیندار بھی ہے اور اخلاق اور کردار بھی بہت اچھا ہے لیکن لیکن ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے کہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے بلکہ اتنا پڑھا لکھا کیا اس کو مطلب اخبار پڑھنا بھی نہیں آتا اس کو اپنا نام لکھنا بھی نہیں آتا اور دوسری بات یہ کہ پہلے ایک زمانے میں یہ بکریاں چلائے کرتا تھا لیکن اس کے بعد پھر وہ کام چھوڑ دیا پھر کچھ کام یہاں کر لیا کبھی وہاں کر لیا اس طرح کے کام کرتا رہتا ہے الحمدللہ کوئی کمی نہیں ہے رزق اس کو ملتا ہے الحمدللہ گھر چلا رہا ہے خود سوچئے کیا ہم اپنی بیٹی کا اپنی بہن کا یا اگر آپ خاتون ہیں اپنا رشتہ اس کو دیں گے اور اگر نہیں دیں گے تو سوچیں کیوں اس کی بجوات سوچیں گے ہم با کیا آپ کو سوچئے گذرہ آرام سکون سے ہم لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں ہم اللہ اور رسول کی عبادت کرنے والے ہیں ہم عاشق رسول ہیں نبی کے لیے جان قربان ہیں ان کی سنت پر چلنے والا شخص جو کہ بھرپور طریقے سے ان کے راستے پر چل رہا ہے اس کا رشتہ آ جائے ایک سیکنڈ میں اس کو وہاں سے رفو چکر کریں گے چلو نگلو نگلو بات تمہاری مجال کیسے ہوئی تمہارے کا رشتہ لے کے آئے ہو جانتے نہیں ہو ہماری بیٹی نے بی ای سی کیا ہوئے ہم بی ای سی سے کم تو بات ہی نہیں کر سکتے ہماری بیٹی نے ماسٹرز کیا ہے تم کیسے تمہاری مجال کیسے ہوئی تم رشتہ لے کے آئے ہو تم نے ماسٹرز کیا نہیں ہوا یہ ہمارا میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی کا بیکراؤنڈہ دیکھیں میری بات کو اچھی طرح سمجھیں آپ ضرور کسی کے حسن کو دیکھ کے بھی شادی کر سکتے ہیں آپ کسی کا مال دیکھ کے بھی شادی کر سکتے ہیں آپ اس کا حسب نصب دیکھ کے بھی شادی کر سکتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا تھا کہ دین کو بنیاد بنانا یہ ہمارے ورم نے فرق ہے پہلے دین دیکھنا تمہارا جو کرائٹیریا ہے وہ دین ہوگا باقی شکل بھی دیکھ لیں گے مال بھی دیکھ لیں گے لیکن مین چیز مین چیز جو دیکھنی ہے نا وہ اس کا دین ہے انسان کیا دیندار ہے یا نہیں یہ مین چیز ہے اخلاق اور کردار کیسا یہ مین چیز ہے آج ہماری مین چیز بتا کیا ہے مین چیز ہے پیسہ پیسے بتاؤ کے دیں ہر بندے کی ایک ویلیو ہے جو کسی سکول میں جا رہا ہے اس کی بھی ایک ویلیو ہے کوئی بڑے سکول میں جا رہا ہے چھوٹے میں جا رہا ہے آٹومانٹیکلی اس کے ساتھ ایک پرائس ٹائگ اٹیجڈ ہے ہر چیز کو مٹیریلسٹک لی دیکھا جا رہا ہے ہم کہتے ہیں پہلے بتاؤ کماتا کتنا ہے پیسے بتاؤ پہلے اس کے بعد دیکھیں گے کہ اچھا اخلاق کردار اور نماز روزہ بات کی بات ہے وہ نہ بھی ہو تو مسئلہ نہیں ہے مین چیز ہے کماتا کتنا ہے ہمارا میار ہی بدل چکا ہے ہم ایک مٹیریلسٹک معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ ہماری اصل محبت کا مرکز جو ہےنا وہ پیسہ ہے